ہم نے بہت ہی مزیدار بہت آسان طریقے سے سپائسی قسم کی بریانی بنائی ہے اور یہ ہم نے کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن جلدی سے آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو چلی آئیے سپائسی قسم کی آسانی کے ساتھ بریانی تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہوئے خوش و خورم ہوں گے آج میں بریانی بنا رہی ہوں لیکن تہوں والی بریانی نہیں بنا رہی کوئی مختلف قسم کی بریانی ہوگی بہت آسان لیکن سپائسی قسم کی آپ اس کو گوشت والے چاول بھی کہہ سکتے ہیں اور سپائسی پلاو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میتھرڈ کچھ اس قسم کا ہے لیکن مزہ آپ کو بریانی والا آئے گا بہت ہی اچھے طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں گی تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا ہے یہاں میں نے تقریباً تین گلاس پانی جو ہے وہ میں نے ڈال کر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے بہت آسان طریقے سے آپ یہ بریانی بنا لیں گے تو یہاں پر میرے پاس چار عدد بڑے سائز کی پیاس تھی میں نے وہ کٹ لیا ہے رفلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ڈال دی تقریباً دو کلو ہڈی والا گوشت ہے میں وہ شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہڈی والا گوشت ہے تقریباً دو کلو تو یہ میں جو ہے اس میں تمام شامل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس لیسن ادرک کا پیسٹ ہے تقریباً تین کھانے کے چمچ میں اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی یہ تقریباً تین کھانے کے چمچ ہو گئے یہ میں نے پیسٹ شامل کیا اور یہاں پر جو ہمارے پاس مسالہ جات ہیں اس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ فیلحال نمک لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لیں ایک چائے کا چمچ حلدی پاورڈر لے لیا ہے اور ثابت مسالہ ہے میرے پاس دارچینی ہے بڑی علاجی ہے بادیان کی پھول ہے کالی مرچے ہیں لونگ لے لیا ہے ایک چائے کا چمچ زیرا ہے ایک چائے کا چمچ ثابت دھنیا ہے دو کھانے کے چمچ کٹی ہوئی مرچیں ہیں دو کھانے کے چمچ میں نے پیسی ہوئی مرچیں لی ہیں یہ میں تمام سپائسے اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کر دیئے اور اب میں اس کو بند کر دوں کی ککر کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی ٹیماٹر تو میں اس میں چار ادد ٹیماٹر وہ بھی میں اس میں شامل کر دیئے ہیں اس کی سکین میں بعد میں ہوتار لوں گی تو اب میں ککر کو بند کر دیتی ہوں میں نے پندرہ منٹ کے بعد گوشت کو کھولا ہے تو ماشاءاللہ گوشت بلکل گل گیا ہے اور ہڈیاں جو ہیں وہ اس کی علیدہ ہو رہی ہیں اب یہاں میں شامل کروں گی تین کھانے کے چمچ بریانی مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کسی بھی کمپنی کا اچھی کمپنی کا بریانی مسالہ لے لیں اس کے خوشبو بہت اچھی ہو جاتی ہے باقی تو تمام مسالے جو ہیں وہ گھر سے ڈالیں اور انشاءاللہ ان قریب میں آپ کو بریانی مسالہ کی ریسپی دھون گی جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت زبردرد ہے آج ختم ہونا ہوا تھا اس لئے میں نے نیا نہیں بنایا ابھی تو میں نے بزار سے منگوا لیا انشاءاللہ میں آپ کو جلدی دھون گی اس کی ریسپی بھی تو اب ہم اس کو تھوڑا سب دھون لیں گے اس کے پانی خوشک ہونے تک دھونتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً پانچ مینر تو اب یہاں پر میں ایک کپ دہی شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا دہی کا پانی خوشک کر لیں گے بہت سپائسی قسم کے چاول بنیں گے آپ اس کو بریانی کیا سکتے ہیں بہت ہی سپائسی قسم کے اور یہ جو کورما تیار ہو رہا ہے یہ بلکل بریانی والا کورما تیار ہو رہا ہے لیکن بہت آسان طریقے سے میں کر رہے ہوئے آپ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو یقیناً ریسپی بہت پسند آئے گی یہاں پر ہم تقریباً اس میں میں ڈیڑپاؤگی ہی شامل کروں گی اور یہ جو ہے اس لئے میں اس لئے شامل کروں گی کیونکہ گوھھ جو ہے وہ کافی چربی والا ہے تو میں اس میں تقریباً ڈیڑپاؤگی ہی شامل کروں یہ دیکھیں چیز میں ہی شامل کر رہیوں اس میں اللہ الرحمن الرحیم کچھ پگلا ہوا ہے اور کچھ جو ہے وہ ملٹ ہوا ہے اور کچھ جو ہے وہ ابھی سخت ہی ہے یہ دیکھیں پاپی مشکل ہو جاتا ہے جب یہ سردیوں میں گھی کو جو استعمال کرنا کیونکہ جم بہت زندگی جاتا ہے یہ تو اب یہاں پر ہم اس کی اچھے طریقے سے جنائی کریں گے تقریباً ایک بڑا کھانے کا سمت جو ہے کسوری میتھی میں نے ساف کر لی ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرمانہ ہی اسے ٹیسٹ ہے بہت ہی انوکھا ہو جائے گا بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ ہو جائے گا آپ کے چاولوں کا یہ والی رسکی آپ پرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ایک انوکھے ٹیسٹ کے چاول ہے انوکھی بریانی کا ٹیسٹ ہوگا آپ دیکھیں گا کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت سزائکے دار ہے بار بار آپ اسی طریقے سے بنائیں گے اس کو مچھے طریقے سے دھونکے تو قریباً ایک سے دو منٹ مزید اور پھر میں فلیم آف کر دوں گی پھر امک بھی تیاری کریں گے اچھا جی کورما تیار ہو گیا تھا تو میں نے اس کو اس بڑے والے دیکھچے میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے کیونکہ کورما تو ککل میں تیار کیا تھا تو یہ بڑے والے دیچکے میں میں نے ڈال دیا ہے اور میں یہاں پر چھے کھانے کے چمچ جو ہے بڑے کھانے کے چمچ جو ہے وہ نمک شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین چار پانچ اور چھے یہ میں نے نمک شامل کر دیا ہے اور میں اس کو ہلاؤں گی اور یہاں پر تین کلو چاول ہیں جو میں نے دھو کر اچھی طرح اور بھگو دیا ہے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں یہ کچھی باسمتی ہے تو اس میں اُبال آتا ہے تو میں چاولوں کو اس میں شامل کروں گی اور پانی اتنا ہے کہ جب اس میں چاول ڈال دیا جائیں تو تقریباً ایک انچ اوپر ہو پانی زیادہ پانی اوپر نہ ہو صرف ایک انچ اوپر پانی ہو تو یہ چاولوں کے لئے بلکل بھیترین پانی ہے تو بس اس کو اُبال آتا ہے تو میں چاول شامل کر دوں گی پانی میں چاول شامل کر دی ہیں پانی اور نمک چیک کر لیا ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاولوں سے ایک انچ اوپر پانی ہے تو اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور فلانچ پر تین سے چاول پکائیں گے اور پھر میں اس کو کھول کر دیکھتی ہوں چھ منٹ اس کو پکانے کے بعد یہ چاول پر آگئے ہیں چاول تو اس میں ہرا دھنیا ہری مرچے اور لیمو کے سلائسز ہیں کٹے وے اور پدینہ بھی شامل ہے تو میں اس میں ایسے ڈال کر اور اس کو دم لگا جاتے ہیں تقریباً دس منٹ کا دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں دم کھولتے ہیں چاولوں کا ماشاءاللہ جی چاول جو ہیں وہ تیار ہے ہمارے دم لگ گیا ان کو اب میں ان کو لٹ لٹ کر لوں مسالے دار بیف بریانی بہت ہی سپائسی قسم کی اور بہت آسان طریقے سے تیار ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بل آئیکن بھی دبا دیں کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے کہ کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ